بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی حق حیدر آل فرینڈ آل ویورز آل سسکرائبرز امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیروفیس سے ہوں گے جی آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی شروع جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ تیتر کی ہنٹنگ ہو گیا جی ہتم سیزن آوٹ ہو گیا اور ڈاکس کا ہو گیا جی شروع تو آئی ہوئے تھے ڈاکس کی ہنٹنگ کرنے مگر چال نہیں جی ہوئی ڈاکس کی اور وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو کہ بورڈ وہ سامنے کھڑی ہے جی ہماری بورڈ اور اس سائیڈ پہ وہ ڈالا جی اور کافی زیادہ ریت تھی اور ریت میں جو اس کے ٹائر وہ داختی ہیں جی نیچے اور اب بھی اس کو نکالنا جی باہر اور آپ ساڑھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں جی اس کی کہ اگر ریت میں آپ کا ڈالا پھنک جائے تو کس طرح باہر نکالا جاتا ہے جی تو یہ ہمارے دوست آئیوں ہیں جس گودے سے جی اور یہ پیچھے بھی جی اور وہ سامنے سارے سمان لے کے جا رہے ہیں جی ڈالے کی طرف جی تو یہ آگے ہیں جی اور آپ دیکھتے ہیں جی آگے انشاءاللہ سمان رکھا جا رہے ہیں ڈالے میں اور جب نکلتا وہ بھی دکھاتے ہیں اور کتنی اور کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے اوپر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی اور یہ جو ہمارے مہمان ہے جی یہ آئے ہیں جس گودہ سے جی اختر وڈائی صاحب جی اور ٹائگر کی آپ نے ویڈیو دیکھی تھی کہ ٹائگر کافی زیادہ ضخمی تھا مگر آج دکس کے اس کار پہ بھی ٹائگر آ گیا جی اور جو کلنٹن ہے وہ کار پہ یہ ہے جی تو یہ دیکھیں جی اور ٹائر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے والے ٹائر دیکھیں جی اور ان کو تو آپ جانتی ہیں جی سیئر فانشاہ صاحب جی اور یہ ہماری ساری ٹیم جی اور یہ کچھ لکیشن ہے جی پانی کی وہ ہمارا مورچہ تھا سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے یہ سارا پانی جی فور بھئی فور بیس کا چالو ہے جی اور یہ ہے کہ ہم اسے کھڑا کر کے گئے ہوئے تھے شکار کھیلنے جیسے کہ آپ کو بتا رہے تھے تو ادھر ہمارے دوستی تھے جی سکندر صاحب تو ان کا کوئی تجربہ نہیں ریت میں ڈرائیو کرنے کا جی تو بس یہ ہے کہ کافی زیادہ دونی پھنسا مگر دیکھیں آپ اللہ پا خیر کرے کس طرح نکالتے ہیں تو جس طرح بھی نکالتے ہیں وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اگر کہیں پہ آپ کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو آپ نے اپنی گاڑی کو کس طرح ریت سے پائے نکالنا ہے جی انشاءاللہ یہ لے جی ہیں تو نان لے کے آ رہے جی آج تین ہی ڈکس یوٹ ہوئی ہیں جی دو پنٹیل اور ایک پنٹیل کی ماتی جی یہ دکھائیں جی ذرا یہ دیکھیں جی ٹھیک ہو گیا رکھیں گاڑی میں جی ابھی جی میٹنگ آ رہے تھے کہ جب اس کو نکالنا ہے تو ادھر اگر ریت کی اوپر ہی اگر کھڑا کیا تو یہ پھر بیٹھ جائے گا جی انڈوں پہ تو وہ سامنے گاہ صاحب کو نظر آ رہا ہے جی ادھر جا کے کھڑا کریں گی اسے تو پھر یہ آئے کہ بہ آسانی سے سارے بیٹھ کر چلے جائیں گے جی انشاءاللہ جی ریت ہٹا آ رہے ہیں جی پیچھے جو ٹائروں کے آگے ریت ہے یہ ہٹا آ رہے ہیں جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح جو کے لکڑی ہے یہ نیچے رکھی جا رہی ہے کہ جو ٹائر ہیں یہ ریت میں نہ جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح دوسری سائیڈ پہ بھی یہ جو لکڑی ہیں یہ ٹائر کے نیچے رکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جی آپ کہ جب ٹائر ان لکڑیوں کی اوپر چڑے گا تو پھر نیچے نیچے بیٹھے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ریت میں اس کو نکالنے کا سب سے سان طریقہ اب بھی دیکھیں جی کیا بنتا ہے نکل پاتا ہے اس طریقے سے یا آگے دکالگانا پڑے گا یا کیا کرنا پڑے گا یہ آپ دیکھتے ہیں ڈالا اس ٹائم سٹارٹ تو ہو چکا ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس تجربے سے یہ باہر نکل دیا ریت میں سے یا نہیں نکل پاتا جی یہ لیں جی انہوں نے ڈسائیڈ کیا کہ جو کہ دکالگانا پڑے ہیں جی پیچھے سے ایک منٹ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نکل گیا ہے ان کی اپنی گلتی کی وجہ سے یہ سلو ہو گیا ہے تو جب سلو ہو گیا ہے تو پھر جو کہ اس کے رکنے کے جو چانس سے یہ بڑھ گئے ہیں اور انہوں نے یہ ڈسائیڈ کیا ہے کہ جو لکڑیاں یہ پھر نیچے لگائی جائیں اور آپ اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کچھ آپ نے لکڑیاں لگانی ہے جی اس طرح جس طرح ان میں رکھی ہوئی ہیں جی لمبی لمبی کار کی اس طرح چھوٹی سائز میں نہیں رکھنی جی لمبے سائز میں جو لکڑیاں یہ آپ نے ٹائر کے نیچے رکھنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو اور دونوں ٹائروں کے نیچے جی گیر اڑا تھرا ہزی پھاڑ کر رکھو یہ نہیں جی ان کو بتایا کہ جو گیر ہے اسے پکڑ کے رکھیں جی ہینڈ میں گیر نکل جاتا تھا جی تو الحمدللہ نکل گیا جی اور یہ دیکھیں سارے جی جوان خوش ہو گئے ہیں کہ ہمارا ڈالا نکل گیا جی ماشاء اللہ آپ نے بتایا تفریب کے یہ نہیں جی وہ جو لکڑیاں راک کے گاڑی ہم نے نکال لیا جی اپنا ڈالا اور ریت میں سے گاڑی نکالنے کا جو طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے جی اور امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پساندہ ہی ہوگی تو آج کا ویلوگ آج کی ویڈیو یہاں پہ کرتے ہیں یہ حتم مجھے دیجئے گا اجازت اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو دنیا اور آخرت کی تمام حشینسی فرمائے میں آپ کا دوست آپ کا بھائی سید اسمین آبت گجرات فرام جلال ہو جٹا نیکس ویڈیو آنے تک زیادہ اپنا حیار رکھیے گا مجھے دوہوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ